اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے ایک زمان میں رکھیں آپ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رکھیں عباد رکھیں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں مسئیبتوں کو دور فرمائے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج میں آپ کے ساتھ چارٹ مسالے کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت زبردست سا یہ مسالہ ہے بہت ساری چیزوں کے لئے یہ بہترین سا مسالہ ہے تو ریسیپی دیکھتے رہیں پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں میں ٹو ٹیبل سپون سابت دھنیا ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون سابت دھنیا ٹو ٹیبل سپون سابت سفید زیرہ چلا جائے گا اور ہاف ٹیبل سپون سابت کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون سابت کالی مرچیں اور ہاف کپ جو ہے یہ گول والی لال مرچیں جو ہوتی ہیں یہ چلی جائیں گی اور بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے مسالوں کو ہلکا سا بھون لیں گے ڈرائی روست کر لیں گے زیادہ نہیں ہم پکائیں گے بس ایک سے دو منٹ کے لئے ہم ہلکی آنچ پہ ان مسالوں کو بھونیں گے تو بس ہم نے ان کو ہلکا سا بھون لینا ہے تب تک ان مسالوں کی خوشبو نکل کر نہیں آتی تیز آنچ نہیں رکھئے گا بلکل ہلکی آنچ رکھئے گا ہلکی آنچ پہ آپ ان مسالوں کو پکاتے جائیں جب تک آپ کو ان کی خوشبو آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی زیرے کو نہیں جلانا ہے ورنہ پھر سارے مسالے میں جلے وے جو ہے وہ زیرے کی خوشبو آئے گی تو ہم نے بس اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ مسالہ بہت اچھا سا اس کی خوشبو آنا نہ سٹارٹ ہو جائے تو یہ مسالہ دیکھیں ہو چکا ہے بس یہی کلر چاہیے اس سے زیادہ مدید ہم نہیں پکائیں گے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو بھوننا ہے جب تک اچھا سا خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہ مسالہ ہو چکا ہے اب میں اس کو گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور اس مسالے کو ہم موٹا موٹا پیسیں گے باریک نہیں پیسنا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ ہم نے کتنا باریک یہ دیکھیں اس طرح سے دانے دار ہونا چاہیے باریک نہیں پیسنا ہے اس طرح کا مسالہ جو ہے ہم نے پیس لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے بس آپ مشین چلا دیجئے گا اور یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی کسی بھی برینڈ کا آپ چاٹ مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اپس اس کو ڈھکن ہم بند کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے تاکہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں آپ چاہیں تو ہاف ٹیبل سپون نمک کا بھی ڈال سکتے ہیں میں نمک نہیں ڈال رہی ہوں تو آپ کی مرضی ہے آپ نمک ڈالنا چاہیں تو جو ہے آدھا ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں بڑا مزیدار تھا یہ مسالہ بنتا ہے آپ رمضان میں اس کو بنا کے رکھیں آرام سے یہ جو ہے آپ پکوڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چنہ چاٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دائی بڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چکن کڑھائی کے لیے بڑا زبردست سا یہ مسالہ ہے اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس مسالے کا کیسے یوز کریں گے تو بس یہی کہ جاتے جاتے خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیہ بانٹے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ